سادھنا میں دھارنا کا کیا مہتو ہے؟ آؤ پہلے جانتے ہیں سادھنا کیا ہے؟ کسی دوسرے سے جڑنا سنسار ہے اور سویم سے جڑنا سادھنا ہے۔ یہ سنسار اور سادھنا میں مولک بھید ہے۔ جس کے لیے حضرت اقبال صاحب کہتے ہیں زندگی بھر تو ہوئی گفتگو گہروں سے مگر آج تک ہم سے ہماری نے ملاقات ہوئی۔ یہی تو ہم جیون پر کرتے ہیں دوسرے سے جڑتے ہیں دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ جس کے لیے اقبال صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں ڈھونتا فرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منجل ہوں میں ہم دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے ہیں دوسرے کو ڈھونتے ہیں دوسرے میں کچھ ڈھونتے ہیں لیکن سادھنا کیا ہے سویم کو ڈھوننا سویم کی کھوچ میں کون ہوں جس کے لیے شنکرہ چارے کہتے ہیں نر ناری میں ناری نر میں آنند کھوجتا ہے پر میں سچدانند جبکی بیٹھا آواز دے رہا بھیتر میں دو جیسے سکھا مہتج ہو گوویند بھجو گوویند بھجو یہاں سے سادھنا کا آرم بھوتا ہے دوسرے شبدوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سویم کے پرتی جاگنا سادھنا ہے ہم جاگے ہوئے جس کے لیے دریاف صاحب کہتے ہیں کہ دریاف سو تا سکل جگ جاگت نہ ہی کوئے اور جاگے میں پھر جاگنا جاگت کہیے سوئے جاگے میں پھر جاگنا کیسے ہوگا تو اس لیے ایسا بھی کہہ سکتے ہو کہ سویم کے پرتی جاگنا سادھنا ہے جس کے لیے خلیل جبران کہتا ہے جاگ پیارے موج مستی ہے مناتی زندگی جاگ پیارے موج مستی ہے مناتی زندگی اس فنا کے باغ کو کچھ پل سجاتی زندگی اور مقت ہو جا مرت اسے لیکن کیسے تو رام رس کا پان کر کیا پتا کس وقت کب کھو جائے پیاری زندگی اس لیے سویم کے پرتی جاگو آتما کے پرتی جاگو اس کا نام سادھنا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہو کہ سویم کو جاننا سویم سے جڑنا یہی سادھنا ہے یہی یوگ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سادھنا کے کتنے مار گئے ہیں سادھنا کے کیا مار گئے ہیں سادھنا یا یوگ کے ساتھ مولک مار گئے ہیں کئی بار اپنے پروچنوں میں میں نے اس کا جکر کیا ہے مگر یہ بات بڑی مہت پون ہے کہ ہماری چیتنا میں سات چکر ہے اور ہر چکر سے چیتنا کا ایک تل جڑا ہے اور چیتنا کے جو اس تل سے ایک ایک یوگ ہے جو مولک ہے جیسے کرم یوگ ہے وہ مولادھار چکر سے جڑا ہے دوسرا ہے تنتر یوگ اتھوہ آتما سائیم یوگ جو اندریوں سے جڑا ہے اندریوں کے پرتی جاگنا ہے تیسرا ہے ہٹھ یوگ سانسوں کا ساکشی ہوتے ہو تو ہٹھ یوگ چوتھا ہے جو جو بھاو ہے پریم ہے راگ ہے اس سے سمندیت ہے وہ ہے بھکتی ہو پانچوہ ہے جو من سے سمندیت ہے وہ ہے جھانی یوگ چھٹا ہے اس کو کہتے ہیں دھیانی یوگ جو نیرہکار سے سمندیت ہے اور ساتوہ ہے سانکھ یوگ جو چھتن ہے آتما ہے اس سے جو یوگ جڑا ہے تو یہ سات مولک مارگ ہیں اور اسی پرکار اب کئی پرکار کے سینرجک مارگ ہے مشریت مارگ ہے ایک ایک اس میں ایک سے کئی یوگ جڑے ہو ہیں ساتھ ساتھ تین مکھ سینرجک مارگ ہیں ایک تو سہج یوگ اونکار سے جڑا ہے اور جانی یوگ بھکتی یوگ کرم یوگ یہ تینوں اس میں جڑے ہیں اسی طرح اسٹانگ یوگ ہے پتنجلی کا جس کے بارے میں چرچہ کریں گے اور پھر راج یوگ وہ اسٹانگ یوگ کا ہی ایک حصہ ہے تو اسٹانگ یوگ کیا ہے اس میں آٹھ آیام ہیں جس کو سادھنا پڑتا ہے جیسے پہلا آیام ہے یم دوسرے کے پرتی سانسار میں ہم کیا بیوہار کرتے ہیں اپنے بیوہار کے پرتی جاگنا ہوتا ہے جیسے کیا سکھ ہو کر کے بھی آپ آر کریں ستھ بولے ستھ کا بیوہار کریں تو جو ہمارا بیوہار ہے جگت کے وہاں سے جاگرل شروع ہوتا ہے سیدھے آتھ میں جاگرل نہیں ہوگا سانسار کے پرتی جو ہمارا بیوہار ہے وہاں سے جاگرل کی پرکریہ شروع ہوتی ہے جس کو یم کہتے ہیں پتنجلی پھر کیا ہے نیم ہے اپنے آچار کے پرتی جاگو سوچتاج ہے شوچ ہے سنتوش ہے تپ ہے سوادھیا ہے عشور پرانیدھان ہے ارتاب انتر جگت اور بھیتر جرا آگ ہے بہر جگت میں جاگرل اس کو یم کہتے ہیں اور انتر جگت میں جو جاگرل ہے اس کو نیم کہتے ہیں اور پھر تیسرا ہے آسن ارتاب شریر کے پرتی جاگنا شریر کی استھیتی اس کے پرتی جاگنا یہ ہے استھر سکھماس انم ایسا پتنجلی کہتے ہیں شریر کی پرتی جاگو پھر سانس کے پرتی جاگنا پران کے پرتی جاگنا اس کو پرانیام کہتے ہیں پانچوہ آیام ہے پرتیہار اب اندریوں کے پرتی جاگنا انتر جگت کے پرتی جاگنا اس کو کہتے ہیں پرتیہار اور پھر دھارنا اب وشہ کے پرتی جاگنا mindfulness جس کو کہتے ہیں اور پھر ساتوہ ہے دھیان اب نرکار کے پرتی جاگنا اور پھر آٹھما ہے سمادھی جاگرن ماتر جاگرن ماتر جس کو اوشو کہتے ہیں جسٹ اویر دیس اس کو کہتے ہیں سمادھی اس طرح اسٹانگ یوک کا جو ساتوہ آیا جو چھتا آیا میں اس کو دھارنا کہتے ہیں تو آؤ جانتے ہیں دھارنا کیا ہے اس کو انگریجی میں mindfulness کہتے ہیں اور آج کل پورے وشو میں mindfulness کی بڑی چرچہ ہے اس پر یوکے میں تو ایک منسٹری کھل گئی ہے کالج میں اسکولوں میں mindfulness یہ سیلیبس میں آگیا ہے اور قریب قریب ساری دنیا میں mindfulness دھیرے دھیرے بہت ہی چرچہ کا وشہ ہوتا جا رہا ہے اس پر سب لوگ زور دے رہے ہیں لیکن mindfulness کیا ہے دھارنا کیا ہے اس کی سمجھ بہت ہی تھوڑے سے لوگوں کو ہے تو آؤ جانتے ہیں دھارنا کیا ہے آتما سمرن کے ساتھ بس یہ element mindfulness میں اب تک گائی رہا ہے ادھکتر لوگ نہیں جانتے کہ آتما سمرن جروری ہے تو آتما سمرن کے ساتھ کسی سوروپ پر چیتنا کو تھیر کرنا دھارنا ہے یہ دھارنا کی صحیح پریبہشہ ہے اور جیسے لیکن ادھکتر لوگ جیسا میں میں نے کہا آتما سمرن چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیول سوروپ پر کیول روپ پر کیول وشہ پر چیتنا کو تھیر کرنا دھارنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ کونسنٹریشن ہے زیادہ سے زیادہ وہ دھارنا نہیں ہے اس بات کو یہ سکش میں بھید ہے کہ آتما سمرن ہے تو وہ صحیح دھارنا ہے اگر آتما سمرن نہیں ہے تو غلط دھارنا ہے وہ مائنڈفولنس کا غلط طریقہ ہو جائے گا اور کیا ہوگا اس سے پرینام بڑے ایک ہاتھ اکھوتے ہیں اگر آتما سمرن چھوڑ کر کے کسی وشہ پر کونسنٹریشن تم کرتے ہو اور سوروپ کی مائنڈفولنس ہے تو دھیرے دھیرے تم کو برین فیغ ہو جائے گا کر کے دیکھنا کسی چطر کو لگاتار دیکھتے رہو دیکھتے رہو تو تم دیکھو گے کہ تم کر کیا رہے ہو تم سویم کو بھی بھول جاؤ گے اور وشہ کو بھی بھول جاؤ گے ایک برین فیغ کی استثیتی پیدا ہو جاتی ہے اور لگاتار اگر تم یہ کرتے رہے تو تمہاری یاد داشت کمجور ہو جاتی ہے اور آدمی اگر ایسا لگاتار کرتا رہے تو بھولکڑ ہو جاتا ہے تو آتما سمرن کے ساتھ کسی سورو پر چیتنا کو تھیر کرنا دھارنا ہے اس بات کو ہم کو ٹھیک سے سمجھنا ہے اور یہ بات بھی جاننا ہے کہ ساکشی اور دھارنا دونوں میں تین element ہے وہ کیا کیا element ہے کہ آتما ہے تو آتما سمرن ہے اور دوسرا ایک وشہ ہے اور پھر کیا ایک تیسرا کا element بھی ہے کہ وہ جو چیتنا ہے چیتنا ہے تو تینوں میں ہے لیکن انتر کیا ہے ساکشی میں آتما سمرن ارثات دھیاتا جو دھیان کر رہا ہے اس کا اسمرن مکھ ہے آتما اسمرن مکھ ہے جبکہ دھارنا میں بس یہ مولک بھید ہے ساکشی اور دھارنا میں تو جیسے ستگرو یا اسٹ کے روپ پر زیادہ تر دھارنا کی جاتی ہے زیادہ تر اس سے کیا ہوتا ہے کی صوف یہ کیسے دھارنا کی جاتی ہے یہ بھی بڑا مہترپون ہے اور جیسا میں نے کہا کہ یہ وشہ پر سوروپ پر یہ دھیان دینا یہ دھارنا کے انترکت آتا ہے تو ادھیات میں اس کا پریوگ کیسے کیا جاتا ہے صدگرو یا اسٹ کے سوروپ پر مکھتا دھارنا کی جاتی ہے اور صوفی مت اور سنت مت دونوں میں چار پرکار کی دھارنا ہے کیا وہ چار پرکار ہے پہلا ہے کہ میرا گرو میرا اسٹ میرے سامنے کھڑا ہے دوسرا کیا ہے کہ میرے میرا چہرہ میرا نہیں یہ میرے اسٹ کا میرا میرے گروہ کا چہرہ ہے تیسرا کیا ہے میرا گروہ میرا اسٹ میرے ہردے چکر پر استیت ہے ہردے چکر پر استیت ہے ایسا ایسی دھارنا ہے پھر چوتھا سروپ کیا ہے کہ نہ کیول جس کو کہتے ہیں کہ سامنے کھڑا ہے نہ کیول میرا چہرہ ستگرو کا چہرہ ہے نہ کیول میرے ہردے میں استیت ہے بلکہ میرا پورا شریر میرا پورا وزود میرا نہیں میرے گرو کا ہے میرے اسٹ کا ہے میرے اسٹ نے میرے گرو نے پوری طرح مجھے پوسیس کر لیا ہے یہ دھارنا کا چوتھا پرکار ہے کسی کو کوئی چیز زیادہ بھاتی ہے کوئی پرکار زیادہ بھاتا ہے تو ویسا کرنے سے ستندرتا ہے یا جو ستگرو جیسے مان لو کہ اگر روپ صدی کرنی ہو تو نشیت روپ سے وہاں پر جو سامنے سامنے میرا اسٹ ویدیمان ہے تو گرو بتائے گا کہ کس ویکتی کے لیے کون سی دھارنا زیادہ اوپیوکت ہے اب تم نے پوچھا ہے کہ سادنا میں دھارنا کا کیا مہتو ہے پہلا اور بہت مکھے بات ہے کہ اسے من کی چنچلتا سماپت ہو جاتی ہے من چنچل ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن اگر تم دھارنا کرتے ہو تو من کی چنچلتا سماپت ہو جاتی ہے اور نرویچار گھٹیت ہو جاتا ہے جیسے تم نے کسی سورو پر گرو کے سورو پر کیا اسٹ کے ہنوان جی کے مالو سورو پر کیا تم تدکال نرویچار ہو جاتے ہو دوسرا کیا مہتو ہے عطیت اور بھوشہ سے مکت ہو کر چیتنا ورطمان میں آ جاتی ہے تم کر کے دیکھنا گرو کے سورو پر یا اسٹ کے سورو پر دھارنا کرنا آتما سپرنے کے ساتھ بلکل ویچاروں سے تم مکت ہو جاتے ہو اور عطیت اور بھوشہ سے مکت ہو کر چیتنا ورطمان میں آ جاتی ہے جسے من شانت ہو جاتا ہے پرسند ہو جاتا ہے ورطمان میں ہونا اپنے آپ میں پرسندتہ لاتا ہے پھر کیا ماتو ہے درشتی تمہاری ودھائک ہو جاتی ہے ایک اہو بھاو کا جنم ہوتا ہے نکاراتمک سوچ ودا ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے اسٹ کی سوروپ صدی گھٹیت ہو جاتی ہے اگر کسی اسٹ پر تم اگر دھارنا کرتے ہو تو دھیرے دھیرے دیکھو گے کہ بس جرہ سا یاد کیا اور اسٹ کا سوروپرکٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح اسٹ کا سہیوگ ملتا ہے اور آت بل بڑھتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو اسٹ کا سہیوگ تمہیں قدم قدم پر پرابتہ ہے اور کیا مہتوئیس کا کہ دھیان سمادھی اور سمیرن میں جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو نشیت چاہے کسی مارک سے تم چلو دھارنا ہر سادنا میں اتیانت سہیوگی ہے پراثم پرشن پر چرچہ کو یہیں بیرام دیتے ہیں آلیش آلیش